دوستو بگ بوز کے سیجن 14 کے لائف فیڈ میں اس سمیں گر کے اندر ایک اور نئی صوبے کی شروعات ہو چکی ہے اور اس سمیں گر کے فائنلسٹ گر کے اندر بگ بوز کے دورہ بجائے گئے ویک اپ سونگ پر مستی سے جھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جو کسی ان دیکھنے میں واقعی کافی جیدہ رومان چک ہے حالانکہ دوستو گارڈن ایریا پر بلینکٹ لگے ہوئے ہیں جس کا صاف مطلب ہے کہ گر کے اندر ان فائنلسٹ کے بیچ میں کسی نے کسی پرکار کا کوئی ٹاسک ہوگا اور جیسا کہ دوستو بیٹے اپیسوڈ کے دوران سلمان خان نے بتایا تھا کہ گر کے اندر سے ایک میڈ ویک ایوکشن بھی آج ہی اکل میں ہونے والا ہے یعنی کہ دوستو پانچوں بچے فائنلسٹ میں سے کسی ایک کا آج یا کل کے اپیسوڈ کے دوران گر سے باہر جانا بلکل تیہ ہے لیکن دوستو اس سمیں گر کے اندر فائنلسٹ اکلے ہونے کے باوجود بھی گر کا ماحول شاندار بنانے میں کوئی بگا سرباکی نہیں چھوڑ رہے اور اس سمیں دیکھا جائے تو روبینا دیلیک نکی تمبولی اور راکی ساؤنٹ مستی برے گانے میں شاندار طریقے سے پرفومنس کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں جو کسی ان دیکھنا ان کے تینوں کے ہی فینس کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں ہے حالانکہ دوستو دوسری اور علی گونی اور راہل وید یہ ابھی بھی آل سی بنے ہوئے ہیں اور اپنے بیٹ پر لیٹے ہوئے نجر آ رہے ہیں اس دوران دوستو کبھی راکی ساؤنٹ جا کر علی گونی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائے دی اور ان کے سامنے جولی بن کر کافی طریقے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے نجر آئی لیکن اس کے باوجود بھی علی گونی نہیں اٹھے تو روبینا دیلیک وہاں جا کر علی گونی سے مستی کرنے لگی آپ تصویروں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ علی کے ساتھ ممستی کر رہی ہے لیکن علی گونی وہیں اپنے بیٹ پر پڑے ہنستے ہوئے دکھائی دیئے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نین سے نہیں جاگے کل ملا جو دوستو فائنلسٹ کے بیچ میں چاہے بگوز کا سفر کے دوران کتنی ہی دوسمنی کیوں نہ رہی ہو لیکن اب فائنلسٹ بننے کے بعد میں ان پانچوں کے بیچ میں دوستی کی ایک نئی امیت جاگ چکی ہے پلال دوستو آپ کو گھر میں کس کی دوستی سب سے اچھی لگ رہی ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں